بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں عمر آج کی جو نیوز ہے وہ بہت بڑی نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو جرمن میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں ان لیگل کیونکہ یورپ میں جو سب سے جو پاورفل ملک انگلینڈ کے بعد جو آتا ہے وہ جرمن ہی ہے جرمن ہے فرانس ہے جس کی ایکانومی بہت سٹرانگ ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے شارٹ کٹ ویڈیو لے یا ہوں کیونکہ ایک نیوز تھی وہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیے جائے اس نیوز کو کہ جو گزشتہ مہینے یہاں پہ الیکشن ہوئے تھے جرمن میں تو جرمن کی جو جو نئی حکومت بنی ہے وہ تین جماعتوں نے ملکے بنائی ہے ایک ایس پی ڈی اور دوسری ہے ایف پی ڈی اور تیسری ہے گرون جو یہ جماعتیں ہیں یہ ان تینوں نے ملکے ایک قانون بنایا ہے نیا قانون جو قانون یہ ہے کہ جو پانچ سال کس کے اوپر عمل کرنا ہے اس طرح کا ملکے انہوں نے قانون تیار کر دیا ہے وہ قانون جو ان سے ہے تقریباً ون سیونٹی سیون پیج پہ ہے ٹوٹل اس کے جو پیج ہیں تو ایک سو ٹھتر پیج ہیں تقریباً ٹھتر ستہتر پیج کے پیج کے اوپر انہوں نے قانون تیار کیا ہے کہ اس کے مطابق پانچ سال ہم اس طرح چلیں گے تو انہوں نے اس قانون کے اندر یہ بھی قانون قانون رکھا ہے کہ جو فارنر ہیں جو قضوشتہ پانچ سال سے سات سال سے ادھر رہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان لیکل طریقے سے رہ رہے ہیں اور وہ کام بھی اسی طرح کر رہے ہیں ان کو ڈولڈنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے ان کو بہتر مستقبل ان کو دینے کے لیے انہوں نے سوچا ہے کہ ان کو لیکل کیا جائے تاکہ تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے فیوچر کے کو سٹیبلش کر سکیں تو اس کی کافی ساری وجوہات بنتی ہیں ایک تو سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ یہ لوگ بہج ہیں اس کنٹری کے اوپر کیونکہ ان کے پاس ڈولڈنگ ہے اور کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے ان کو منتھلی جو گورنمنٹ دیتی ہے وہی ہے الانس وغیرہ جود ملتا ہے تو لہٰذا جونسہ ہے انہوں نے یہی سوچا ہے کہ پروبو سائٹ ان کو ویزا ایشو کیا جائے جو ایک سال کا ویزا ہوگا اور اس ویزے کے اوپر یہ کام کریں گے ایک سال ان کو دیکھیں گے ان کی کارٹ کر دی اور اس کے بعد ان کو پرمنٹ کیا جائے گا بہرحال یہ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک قانون بنایا ہے وہ یہ اب کب ایمپلیمنٹ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بھور بھی کافی قانون تیار کیے ہیں جو یہ قانون آتا ہے یہ ٹونٹی فائف اے بیگ میں لا ہے یہ جو ان کا جرمن کا لا ہے اس کے اندر یہ قانون شامل ہے تو لہٰذا میرے جو بھائی جو ہیں ادھر مجود جرمن میں جن کی ڈوڑنگ لگ چکی ہے وہ گھبرائے نہ باقی اپنی اتیاط رکھیں کیونکہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا صورتحال کا یہ ابھی انہوں نے اپنی لا میں قانون میں لکھ دیا ہے کہ پانچ سال میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تو باقی یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا یہ ایمپلیمنٹ کب ہوتا ہے دوزار بائیس میں ہوتا ہے دوزار تیس میں ہوتا ہے اس چیز کا تو یہ وقت ہی بتائے گا لہٰذا انہوں نے قانون یہ بنا دیا ہے جب اور ایمپلیمنٹ اس کو کب کریں گے یہ میں تو نہیں بتا سکتا لہٰذا اس کا انتظار کرنا پڑے گا برحال ان کو ویسے بھی جو ان کی اکانمی ہے اور اس کے مطابق ان کو ہر سال ان کو لیبر چاہیے تین سے چار لاکھ بندہ ان کو ہر سال ضرورت ہے ان کی جو مختلف ملکوں سے یہ لیتے ہیں یورپ سے بھی کافی بندے آتے ہیں اور کافی ایشیا سے بھی کافی کنٹری سے لوگ آتے ہیں لیکن ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور کرونا کے بعد تو جو بھی صورتحال بنی ہے اس کی وجہ سے تو ان کو مزید بندوں کی ضرورت پڑی ہے مین پاور کی ضرورت ہے تو لہٰذا ان کو تو یہ امپلیمنٹ اس پہ کرنا ہی پڑے گا یہ کب کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری شاٹ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو باقی اگر اس میں مزید کوئی نئی نیوز نئی حبر ملی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا شکریہ اسلام علیکم موسیقی